ہلو فرنڈز ویلکم ٹو نیٹنگ ٹیوٹر دیکھیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ڈبل کلر کا ڈیزائن بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے یہ اس میں ہم نے ڈبل کلر سے بنایا ہے اور چار سلائی اس میں یہ وائٹ کی بنائی ہے میں نے اور دو سلائی اس میں بلو کی بنائی ہے تو اسی ریشو میں آپ اون خریدیں گے جب بھی اون لیں گے تو اس میں وائٹ زیادہ لگے گی بلو کی میں نے دو سلائی کی ہیں اور وائٹ کی اس میں چار سلائی ہیں بلو کے کر سکتے ہیں آپ چاہے تو وائٹ کے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو اور اس کو میں نے ڈبل کلر میں بنایا ہے اب ہم اس کو بنانا شروع کریں گے پہلے ہم نے یہ بلو کلر کا جب بلو کلر کا بلو کلر بنایا ہے اس کے بعد وائٹ کلر سے ہم پہلے دو سلائی ہم پلین بن لیں گے ایک سیدھی ایک الٹی اس میں میں نہیں بنی ہے تو یہ بلو کلر کا ایک دم ٹچ میں آیا ہے ڈیزائن آپ چاہے تو دو سلائی ایک سیدھی ایک الٹی بلو کلر سے ہی اس میں بنیں گے اور اس کے بعد وائٹ کلر سے ہم یہ ڈیزائن شروع کریں گے نیٹنگ ٹیوٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پر کلک کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی لئے بہت ایزی ڈیزائن ہے اس میں زیادہ تر سلائیاں سادھی ہی بنیں گے اس لئے یہ بہت آسانی سے بن کے تیار ہو جائے گا ایک فندہ سیدھا یہ ہمارا ایکسٹرا فندہ ہے تین فندوں کا ڈیزائن ہے یہ تو ہم تھری کے ملٹیپل میں فندے رکھیں گے اور دو فندے ہم ادھر ادھر ایکسٹرا رکھیں گے یعنی تھری کے ملٹیپل پلس ٹو فندے ہمیں اس میں رکھنے ہیں پہلا فندہ ہم نے ایسے ہی لے لیا بینا بنا دھاگا آگے لیں گے یہ والا فندہ بینا بنا اتاریں گے اور ہمیں جو بینا بنا فندہ اتارنا ہے یہ ہم اس طرح سے نہیں اتاریں گے یہاں سے ایسے یہ گھوم جائے گا فندہ فندہ ہمیں جو بینا بنا اتارنا ہے وہ ایسے اتارنا ہے جیسے کی ہم الٹا فندہ گنتے ہیں یہاں سے یہ والا فندہ ایک بینا بنا اتاریں گے دھاگا ہمارا آگے ہی ہے بھونیں گے ہم دو فندے سیدھے یہ دیکھیں یہ فندہ ہمارا اس پھندے کے اوپر سے آ جائے گا یہ دھاگا دو پھندے سیدھے بنیں گے اب ہمارا جو یہ اوپر سے آیا ہوا پھندہ ہے اس پھندے کو ہم ان دونوں پھندوں کے اوپر سے اتار دیں گے پھر دھاگا آگے لیں گے ایک پھندہ بینہ بنا لیں گے دو پھندے سیدھے بنیں گے ایک دو یہ والا پھندہ ان تین پھندوں کے اوپر سے اتارنا ہے ہمیں یہ دیکھیں اگر ہم ایسے ہی اتاریں گے تو یہ پھندہ ہمارا سلائی سے نکل جائے گا تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے جب ہم یہ والا پھندہ اس کے اوپر سے اتارنا ہے تو ہمیں یہ دھاگا تھوڑا سا کھیچ کے رکھنا ہوگا تاکہ یہ پھندہ سلائی میں ٹائٹ ہو جائے یہ یہاں کھیچیں گے اور اس طرح سے لے کر جائیں گے اگر یہ کھیچا ہوا پھندہ ہوگا تو یہ سلائی سے بلکل نہیں نکلے گا دھاگا آگے لیں گے ایک پھندہ بینہ بنا لیں گے ایک دو دو پھندے سیدھے بونیں گے تیسرا پھندہ یہ کھیچتے ہوئے سلائی کے اوپر سے اتار دیں گے پھر دھاگا آگے لیں گے ایک پھندہ بینہ بنا لیں گے دو پھندے سیدھے بونیں گے اور یہ ایکسٹرا پھندہ ان تینوں پھندوں کے اوپر سے اتار دیں گے بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ جب پھندہ اتار رہے ہوں تو یہ والا دھاگا ہمیں کھیچ کے رکھنا ہے دھاگا آگے لیں گے ایک پھندہ بینہ بنا لیں گے ایک پھندہ دو پھندے سیدھے بل لیں گے اس کے اوپر سے اتار دیں گے پھر دھاگا آگے لیں گے ایک پھندہ بینہ بنا لیں گے دو پھندے سیدھے بونیں گے یہ ہی ہمیں پوری سلائی میں ریپیٹ کرنا ہے جتنے بھی آپ کے پھندے ہوں آپ بچوں کے سویٹر میں ڈالیں گے تو یہ ڈیزائن بہت ہی پیارا لگے گا دھاگا آگے لینے کے بعد ایک پھندہ ہمیں بینہ بنا لیں گے دو پھندے سیدھے بونیں گے اور یہ اس کے اوپر سے اتار دیں گے پھر دھاگا آگے لیں گے بس یہ ہی ریپیٹ کرتے جائیں گے ہم یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی اسی طریقے سے لازٹ کا پھندہ ہم ایسے ہی بون دیں گے دیکھیں یہ ایک سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب آئیں گے ہم الٹی سلائی پر الٹی سلائی پوری الٹی بوننی ہے جو پھندے ہم نے بونے ہیں وہ بھی بونے ہیں اور جو بینہ بنا لیا تھا وہ بھی بوننا ہے یہ سارے پھندے ہم الٹے بون لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے الٹی سلائی پوری الٹی بنا لیا ہے اب ہو گئی ہماری یہ وائٹ کلر سے دو سلائی کمپلیٹ اب ہم تیسری سلائی بونیں گے یہ والا داغہ ہم پہلا پھندہ ہم نے بینا بوننا لے لیا اب یہ پھندہ ہمیں یہاں لے کے آنا ہے تو ہم پیچھے کی طرف سے دو پھندے لیں گے تینوں پھندے سلائی سے اتاریں گے اور جب سلائی سے آپ پھندے اتاریں تو اس طرح سے پکڑ دیں گے ویسے تو ہم جیسے کی اگر آپ کو ڈیزائن بنائی آتی ہے تو آپ ایسے نکال دیں گے ایسے بھی لے لیں گے لیکن جو بگنرز ہیں ان کو تھوڑا سا پرابلم ہو سکتی ہے دیکھیں میں اس کا طریقہ بتاتی ہوں پہلے ہم یہ تینوں پھندے بون لیا کیونکہ یہ ہم نے پلٹ دیا ہے یہ تین پھندے ہیں پیچھے کی طرف سے دو پھندے ہمیں سلائی میں لینے ہیں اس طرح سے اور اس کو یہاں پکڑ دیں گے یہ والا پھندہ ہمیں پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ وہ نیچے اترے نہیں یہ تینوں پھندے ہم سلائی سے اتاریں گے اس طرح سے اور یہ والا پھندہ اس سلائی میں لے لیں گے یہ یہاں سے پکڑ کے رکھیں گے تو پھندہ نیچے نہیں آئے گا تینوں پھندے سیدھے بون دیں گے اسی طرح سے یہ سلائی کمپلیٹ کرنی ہے پیچھے کی طرف سے لیں گے یہاں پکڑیں گے تینوں پھندے سلائی سے نکالیں گے اور یہ ایک پھندہ سلائی میں ادھر لیں گے یہ والے دونوں پھندے بھی اس سلائی میں لے دیں گے اسی طریقے سے ہمیں یہ پوری سلائی کمپلیٹ کرنی ہے اور اُلٹی سلائی اس کی بھی پوری اُلٹی بنے گی وائٹ کلر کی چار سلائیاں ہمیں بوننی ہے سیدھی سلائیوں میں ڈیزائن بنے گا اور اُلٹی سلائیاں پوری اُلٹی بنیں گی دونوں بار یہاں اُلٹی سلائی ہم یہ والے سلائی کمپلیٹ کر کے اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بنائیں گے تو یہ ہم اِدھر سے لیں گے دونوں پھندے اس میں لے لیں گے اسی طرح سے سلائی کمپلیٹ کریں گے اور اُلٹی سلائی بنا لیں گے دیکھیں یہ اب ہماری وائٹ کلر کی چار سلائی پوری ہو چکی ہیں ڈیزائن والی سلائی بننے کے بعد اُلٹی سلائی ہم نے پوری اُلٹی بنائیں گے اب ہمیں دو سلائی بنانی ہے بلو کلر سے دیکھیں یہ ہمیں اس کلر میں ہمیں کوئی بھی ڈیزائن نہیں بنانا ہے صرف دو سلائی بننی ہے ہمیں ایک سیدھی ایک اُلٹی اس کے بعد ہم پھر سے یہ ہی ریپیٹ کریں گے جو ہم نے یہ ڈیزائن بنایا تھا یہ سلائی پوری کریں گے اور ایک سلائی اُلٹی لائیں گے یہ سیدھی سلائی بننے کے بعد اب ہم نے یہ اُلٹی سلائی بن لیا ہے بلو کلر سے بس یہ ہی چھ سلائی ہمیں بار بار ریپیٹ کرنی ہے چار سلائی وائٹ سے بننی ہے اور دو سلائی بلو سے بننی ہے یہ سادھی بنائی ہم نے اور اس میں ڈیزائن بنایا اور یہاں سے پھر وہ ہی شروع کر دیں گے ہم جیسے کہ ہم نے پہلے بنایا پہلا فندہ بنیں گے دھاگہ آگے لیں گے یہ فندہ بینہ بنا لیں گے دو فندے سیدھے بنیں گے اور یہ فندہ اس کے اوپر سے اُتار دیں گے اُلٹی سلائی اس بار بھی اُلٹی ہی بنے گی اس طرح سے ہم اس کو بنتے جائیں گے اُمید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے یہ اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور زیادہ تر سلائی ہے تو اس میں سادھی ہی ہیں تو یہ بن بھی بہت جلتی جائے گا اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں شکریہ